حالانکہ ایک طبقے کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے علی کا نام مجھ جائے اور پاکستان میں ان کے پہلے باقائدہ نمائندے کا نام تھا زیاء الحق اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جلاش میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر بڑا تھے کے دار تھا وہ بظاہر اسلام کو ڈاڑی مونڈ کو مرد مومن مرد حق کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی کہا لے اس نے شعودی عرب کو لوٹو عمرے کے نام اشر کمیٹیاں سلاحات کمیٹیاں میں اسلام نافذ کر رہا ہوں ہر پندرمے دن عمرے پہ چلا جاتا وہاں سے پیسے ویسے لیا اس نے کہا ایران کو بھی لوٹو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایران میں بادشاہ نہیں فقیر ہے ایران میں محلوں میں رہنے والا بادشاہ نہیں مٹی پہ بیٹھنے والا خمینی فقیر ہے غاصبِ حرمین نہیں کعبِ کبارے سے سید زادہ ہے انگلی دانتوں سے نکال کے مجلے سنتے ہیں سید زادہ ہے اس نے خمینی صاحب کو کہا خمینی صاحب میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں خمینی صاحب نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل خمینی صاحب نے کہا تیرا قاد کتنا ہے اس نے کہا جی پانچ فوٹ گیا رہے ہیں خمینی صاحب نے فرمایا پہلے پانچ فٹ گیا رہے ہیں جو پر تو اسلام نافذ کار جیو سلامت روہ آباد و شاہد علی اکبر دست کا جوانیہ مانو دست پہلے اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کار جب تو جب اسلام نافذ نہیں اتنے بڑے رقمے با مزفر شاہدی عظیم سیدہ کیسے نافذ کریں سامینہ گرامی چمہ کا دن ہے مجلس حسین ہے ممبر رسول میں روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نہیں کروڑوں کتے کوشش میں ہیں کہ علی کے نام کو مٹا دیں کبھی فتوے کے ذریعے کبھی مولوی کے ذریعے کبھی حکومتی ذریعے سے کبھی سعودیہ کے پیسوں سے میں پوری کہتا ہوں اس نے کہا دی اسلام چاہیے اسلام اسلام مگر علی کے بغیر اسلام چاہیے علی کے بغیر سنی خان سامہ تھا اہل سنت علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فارق نہیں اما شریف ہونی چاہیے سلامت رو احباد و شاد رو تھا اہل سنت شیعہ بھی بیٹھے تھے چپ بیٹھے تھے چپ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے فوجی وردی والے کے سامنے کون بولے جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی ہیں ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے کون زیالہ کے نیا کیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی میٹنگ سے سید دادہ اٹھ کے کھڑا ہوا اندر جا کے لائبریری کھولی سرکاری لائبریری سہی بخاری سہی مسلم سنانے ابی دعود سنانے ابی ماجہ تفسیر در منصور تفسیر جلالین یہ سات کتابیں اٹھا کے آبتی صاحب نے زیاء الحق کے سامنے رکھی فرما فلحال سات حرام زادہ یہ ہے باقی کراسی سے بھی جو سلامت و آباد و سامنے میری حاندی دو Auchan is ناااااااااااااا